بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کیا کیا سٹرٹیجیز رکھی گئی تھی اس کی اس لیکچر میں ہم مکمل کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں ہم پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجوکیشن کیسے چلی اور پھر آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ایجوکیشن کیسے چلی تھی آج ہم دعوتی تاریخ کے کیسے دعوت پھیلی تھی اس کے لئے کچھ ایکزیمپل سے ہی ہمیں چیز کلیر ہوگی یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کے اندر یہ تھا ایمان توحید ایتھکس یہ تین پوائنٹس تھے جو پڑھاتے تھے اور پھر قانون دینونت اس کی ڈیٹیئر یہ قرآن پاک پر ہے اب یہ کیا ہے یعنی ایمان توحید ایتھکس یہی اصل دین کے اور شریعت کی کچھ احکم آتا ہے وہ پہنچانے کے لیکن دینونت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے جسے law divine reward and punishment charge sheet رکھنا لگوں پہ یہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تھا کہ کچھ اپنے رسولوں کو بھیجتے تھے اور پھر ان کی قوم کے لئے آتا تھا جو بھی ایمان لائے ایتھکس پر عمل کریں تو ان کو اسی دنیا میں زدہ ملیں اور جو نہ لائیں اور جو برائیاں کریں تو ان کے لئے اسی دنیا میں صدا تو یہی چلتی رہی ہے اور یہ پورے قرآن کا ٹاپک یہ ہے اب سورہ توبہ اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے اس سے اور نہیں سنا تو اب آپ سورہ تو توبہ ضرور پڑھ لیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا یعنی اصل تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا کرنا ہے لیکن کچھ منتخب قوم کو اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہا ہے کہ اس میں اپنے رسول کو بھیج کے پورا یہ معاملہ پریکٹیکلی کر کے آتا تھا اچھ اب یہ دعوت کیسے پھیلتی تھی اس کے ایک ایک ایگزیمپل کے طور پر میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن تھے اور ابو طالب صاحب رحمت کے یہ بیٹے تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپانسیبیلیٹی دی تھی کہ آپ حجرت کر کے اور حبشہ یعنی سودان اور ایریٹیریا کے ایریے میں چلے جائیے اور یہ دعوت کو پھیلائیں اور آپ سیٹل کریں سب لوگوں تو ان کے جب ملاقات ہوئی تھی وہاں کے بادشاہ نجاشی تو اس وقت پوچھا بادشاہ نے کہ آپ لوگوں کی کیا دعوت ہے تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی تو اسی کو انہوں نے ایسے بیان کیا تو آپ جس ایک نظر دیکھ لیں کہ اے بادشاہ ہم ایسی قوم تھے جو جہالت میں مبتلا تھی ہم بت پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے ہم سائیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقت اور کمزور کو کھا رہا تھا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جن کے عالی نصب سچائی امانت اور پاک دامنی سے ہم پہلے آگاہ تھے انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم باپ دادا ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو اس نے ہمیں سچ بولنے امانت دار کرنے رشتے داری کا تعلق قائم رکھنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے حرام کاری اور خنزیری خون ریزی خون ریزی سے باز رہنے کی تلقین کی انہوں نے ہمیں فہش کاموں سے ملوث ہونے جھوٹ بولنے یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن خواتین پر تحمت لگانے سے منع فرمایا انہوں نے ہمیں یہ تلقین کی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو انہوں نے ہمیں نماز روزہ اور زکاة کا حکم دیا اب سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اہم احکام گنوائے اور پھر کہا اب اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی اپنا جو انہوں نے ایک لیکچر کیا تھا بادشاہ کے سامنے یہ پھر کہا کہ ہم نے ان پیغمبر کو سچا مانا اور ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے دین خداوندی کے معاملے میں ان کی پیروی کی چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کیا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جن باتوں کو ان پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو حلال بتایا اسے حلال سمجھا اس پر ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لئے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو یہ لوگ حلال سمجھتے ہیں انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگیں جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و ستم کیا زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کھڑے ہو گئے تو ہم آپ کے ملک میں آگئے ہیں اور دوسروں پر آپ کی ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے پادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اب یہ دیکھئے کہ یہ واقعہ کیا تھا سلم کہ بہت سارے اہل ایمان تو اب ہوا یہ کہ مکہ کے ایمبیسیڈر عمر بن آس تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو وہ پہنچے تھے اب چاہ میں اور انہیں کہا تا جی ہمارے بندے آپ کے ملک میں آگئے ہیں ان کو آپ چھوڑے اور ہمارے ساتھ واپس بیج دیں تو باتشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بات ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو پہلے ان سے تو پوچھ لوں تو پوچھا تو تب جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ پورا ایک لیکچر وہاں پہ کیا اور پوری سیچویشن بتائی تو نجاشی باتشاہ نے فوراں پھر یہ اعلان کیا کہ نہیں جی میں ان لوگوں کو بالکل واپس نہیں کریں دوں گا جو جانا چاہیں جائیں لیکن جو رہے ہیں اپنے سکون سے رہے ہیں اور ان کو پورے امن کے ساتھ یہاں پہ رہیں اور پھر عمر بن آس جو ان کو کچھ موقع نہیں ملا اور وہ پھر چلے گئے اور پھر کچھ سالوں بعد وہ ایمان بھی لے ہیں دیکھئے یہ ایک سیچویشن بلکہ نجاشی صاحب نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ قرآن میں سے اب ہمیں کچھ بتائیں کہ جو رسول اللہ نے جو جو قرآن میں ہے وہ بتائیے تو انہوں نے پھر سورہ مریم ان کو کی تھی اب یہ نجاشی جو ہیں یہ کرسچن سکولر تھے اور یہ بالکل ہواریوں کے مطابق عمل کر رہے تھے تو جب انہوں نے یہ کہا تو کہا بلکل یہ ہنڈر پرسنٹ وہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا یہ وہی بات ہے اور وہ ایمان فوراں لے آئے تھے تو دیکھئے یہ ریزلٹ ہوا تھا دعوت کا ایک سیمپل کے طور پر میں نے یہ لیکچر رکھا آپ کے سامنے تو اسی طرح اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جز جس ایریے میں گئے بات اسی نوعیت کی یہی بات دعوت پہنچاتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید میں یہی اچھا اب اس میں ریزلٹ کیا ہوا اب اس کے لئے میں یہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے آپ جیسے ابو طالب صاحب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے آپ کی پوری خدمت کرتے رہے لیکن انہوں نے ایک یہ پورا ایک بقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہوں یہ نہیں کہتے تھے ٹھیک ہے امید ہے اس نظرن ہے کہ وہ دل میں ایمان ہوگا ان کے آپ تو انہوں نے اب یہ دیکھئے کہ جب منکرین آئے ان کے پاس کہا کہ جی آپ کے بتیجے جو ہیں وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں ان کو ختم کریں یا ان کو روکیں تو انہوں نے پھر ابو طالب صاحب نے کیا فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات کا مطالبہ کر رہا ہوں جو اگر یہ مان لیں تو تمام عرب ان کے تابع فرمان ہو جائیں گے اور اہلِ عجم یعنی روم اور ایرانی سپر پاورز انہیں جیزیہ عطا کریں گے یعنی ابو طالب صاحب کا اس کا مطلب ہے دل میں ایمان تھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ ریزلٹ ہوگا اس لیے آپ یہ روکنے کا ناک ہے عطبہ بن ربیہ یہ صاحب تھے کہ یہ منکر تھے اور وہ ایمان نہیں لائے اور دشمن رہے تو ان کا بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کر جب بتا رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ اب سب نے اپنے جو جو لیڈرز تھے کٹھے ہوئے انہوں کہا کہا جی بتاؤ یار اس کا کیا ہوگا تو پھر عطبہ نے یہ بات کی کہ میں نے محمد سے جو کلام سنا ہے اس کی مثال موجود نہیں ہے نہ یہ شیر ہے نہ جادو نہ کہانت اے قریش میری مانے تو ان صاحب کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے یہ کلام کسی بڑے انجام تک پہنچنے والا ہے اگر عرب محمد کو کسی مسئیبت میں ڈالیں گے تو آپ لوگوں کا مقصد اس کاروائی میں حصہ لیے بغیر ہی پورا ہو جائے گا اور اگر یہ غالب آگئے تو ان کی حکومت آپ لوگوں کی حکومت اور ان کی عزت آپ کی عزت ہوگی انہیں دیکھیں کہ آپشن کیا کی کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ قانون ہے کہ رسول جب آتا ہے تو اسی دنیا میں جدا و صدا کا معاملہ ہوتا ہے تو اب یہ لوگ ایمان نہیں لیتے لیکن عطبہ نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کر رہے ہیں نہ تو یہ شاعری ہے نہ کوئی جدو ٹون اور یہ کہانت ان کا ہوتی تھی کہ یہ ایک پرانے کوئی بزرگ جو ہیں جنہوں نے کوئی کہانت یہ کی کہ جنات سے کوئی چیز سنی ہے اور وہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اگر تو سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہے تو پھر تو خود ہی دشمن ان کو مار لیں گے بات ختم تو تم نہ ہو اس میں اور اگر یہ غالبہ آگئے تو کوئی مسئلہ نہیں ان کی حکومت میں آپ بھی لوگوں کی حکومت ہو جائے اور ٹریکٹیکل یہ ہوا کیونکہ اسی مکہ کی مجورٹی وہ ان کا اعلان بھی ایسا آیا اب رسول اللہ کی دعوت کی مقبولیت کیوں ہوئی کیا رزن تھی اس کے قرآن مجید کی سورة القلم کو دیکھئے کہ کیا اس میں پڑھاتے تھے اب یہ مذہبی رہنماؤ کا کردار کیسا تھا اور اس میں رسول اللہ پرانے مذہب سے عدم اتمنان اچھا اب ہوا کیا تھا اس کے ایک 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 طور پر سلمان فارسی رضی اللہ اللہ وہ ایک پرانے مذہب یہ ایران کے تھے اور پارسی مذہب میں تھے وہ اس پہ اتمنان نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے تو یہ کیا کہ اپنے ملک سے نکل کے سیریا میں چلے گئے اور وہ پڑھا تو ان کو لگا کہ ان کا دین زیادہ صحیح ہے تو اس میں رہے ان کے سکولر سے پڑھتے رہے پھر ایک سکولر نے کہا کے لئے بیسٹ یہ کہ آپ یسرب چلے جائیں اور وہاں پہ مجھے یسرب تو نہیں کہ یہ ایسا ایریا ہے جہاں پہ گرا تو اس ایریا میں چلے جائیں وہ آخری رسول لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے اور آپ ان سے سیکھنا تو وہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ رسول رسول اسی ٹائم آگئے تھے اور یہ ایمان آئے تھے اسی طرح ابوزر غفاری رضی اللہ ایک اور قبیلے کہتے تو ان کیا شرک تھا تو وہ اس پہ اتمنان نہیں تھا ان کو جب پتا چلا اللہ کے رسول مقہ میں آئے تو وہ آئے اور وہ ایمان لے آئے تھے اچھا مذہبی رہنماؤں کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا یہ خود عربوں کو یہ نظر آرہ تھا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کیونکہ لیڈرز جو خاص طور پر مذہبی لیڈرز نے ان میں یہ تھا تو اس کا ترجمہ یہ ہے اور آپ بات نہ سنیے ہر ایک بہت قسمیں کھانے والا زلیل اشارہ باز چگلیاں لگانے والا بھلائی سے رکنے والا حد سے تجاوز کرنے والا حق مارنے والے سنگدل اور ان سب قیوب کے ساتھ بد اصل شخص یہ کردار اس وجہ سے ہوا کہ وہ مال اور اولاد والا ہے جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں اور کچھ نہیں اب دیکھیں کہ اس طرح کا ایک ایٹیٹیوڈ یہ مذہبی لیڈرز تھے اور مذہبی لیڈرز کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا اور اس طرح کے لوگوں کے تھی تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں دیا لیکن ان کی پوری ایک سچویشن بتا دی اور عام آدمی کو سمجھ آگئی کہ کس کی بات ہو رہی تو آستہ 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 جو لوگ تو بڑے ایک جلدی ایمان لے آئے تو وہ لے آئے انہوں نے تکلیف کی اور کچھ جلدی نہیں لے آئے لیکن کچھ عرصے بعد لے آئے ایک یہ ریزن بھی تھی پیش گوئی یہ خود اہل کتاب کی طرف سے آ رہی تھی کہ جی آخری رسول آئیں گے یہ خود ابھی بھی آپ بائبل میں پڑھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک لیکچر کہ بنیسرائل کو کہا گیا کہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک رسول آئیں گے اور آپ نے ان کی پوری ہیلپ کرنی آگے اور وہ نسل در نسل آ رہی تھی تو یہودیوں میں بھی یہ تھا کرسچنز کے اندر آپ اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسپیشلی یہ برنباس رحمت اللہ علیہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت لکھی ہے انجیل تو اس کے لیکچر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی بھی موجود ہے یہ پیش گئی تو اب عربوں کو بھی یہ پہنچ گئی تھی تو ان کو تھا تو اس لیے کچھ لوگ سمجھ آگئے ان کو ایمان لائے اچھا کچھ لوگ جذباتی واقعات میں بھی ایمان لائے جیسے حمزہ اور عمر ان کا معاملہ ہوا کہ مثال کے طور پر یہ ہوا کہ حمزہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور وہ جیدہ تر آپ یہ کرتے تھے کہ شکار کے لیے اکثر جاتے ہوتے تھے وہ گئے تو جب واپس آئے تو کسی نے ان کو یہ بتایا کہ بھی آپ گھر پہ جا رہے ہیں ابھی آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے ان کے سر تو پہ جو ہے نا وہ ماری ہے اور زخمی ہو گئے تو حمزہ رضی اللہ پھر اپنے چچا کی طرف نہیں گئے پہلے ابو جہل کے گئے اس کو پگڑ کر ٹیک ٹاک مارا نازی سر توڑا اس کا توڑا تو نہیں زخمی کیا اور پھر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ دیکھو بیٹا تمہارا جو ہے نا پورا میں نے کر لیا ہے بدلہ وہ کہا جی یہ بدلے کی بجائے چچا جانب اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لے ہیں اور یہ پھر قرآن پاک کی بات کی تو وہ جذباتی ان کی آلتی میں فورا ایمان لائے تھے اور اس سے چند دن بعد ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تھا کہ ان پہ بھی ایک بڑا سکھایا گیا تھا لیڈرز نے کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جا کے قتل کرو تو اسی کے لیے تلوار لے کے نکلے تھے تو بیچ میں ایک صحابی نے ملے ان کا کہا بھی دیکھو تم ان قوموں کے لیے آرہے ہو تمہارے اپنی بہن اور بہنوئی بھی مال آج گئے تھوڑا سا ان کو مارا پیٹا اور پھر اس کے بعد کہ یہ تم بتاؤ قرآن میں کیا بات ہے تو لیکن جب کر بیٹھے غلط ارکت تو پھر افسوس بھی ہوا کہ بہن اور بہن کو مارا پکڑ کے اچھی طرح تو پھر ان کو آیا کہ جب قرآن کی بات کو بھی صحیح سمجھ لیا تو اسی وقت ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے جس جگہ پہ جس گھر میں آپ رہ رہے تھے کچھ صحبہ کر ہم بھی تھے تو لوگ ذرا گھبرا گئے کہ یہ عمر آرہ تلوار لے گئے تو حمزر عدیلہ نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے آنے دو اگر نیت ٹھیک ہے تو صحیح ہے حدر رویز اسے کی تلوار پگھڑ گا اسے سے مارو ہوا کہ حمزر عدیلہ تلو بھی مہت اچھے پیلوان تھے عمر عدیلہ تلو بہت اچھے پیلوان تھے لیکن وہ آئے اور انہوں نے تلوار کو پکڑا نہیں ہوا تھا بلکہ صرف لٹکا ہوا تھا گردن میں اور اب حمزر عدیلہ نے کیا نیت کیسے آئے ہو ایتھکس بہت اچھے تھے تو اس پر خود رسول اللہ صلی اللہ کی ایتھکس نبوت سے پہلے بہت اچھے تھے تو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ابو ابو بکر خدیجہ علی زید رضی اللہ نے ابو بکر بچپن کے دوست خدیجہ رضی اللہ ان کی اہلیات تھی وہی سب سے پہلے ایمان لائے علی رضی اللہ صاحب کے بیٹے تھے یعنی قزم تھے رسول اللہ صلی اللہ کے لیکن یہ بہت بچے تھے تو ان کو بچپن کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ان کا کر رہے تھے معاملہ اور زید رضی اللہ انہوں غلام بن کے آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ نے انہیں آزاد کر کے ان کو اپنے بیٹا بنایا سب سے پہلے یہ ایمان لائے چار اچھ اب اب بکر بہت اچھے تھے ایمان لانے سے پہلے تو لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی دعوت قرآن پاک کو اپنے دوستوں تک پڑھانا شروع کیا اور ان میں اب اگلی نسل یعنی اب بکر اس وقت 38 کے تھے تو اس سمانے میں جو 20 سال کے تھے لڑکے تھے جیسے عثمان زبیر طلحہ سعد یہ سب ایمان لائے اور رسول اللہ سے آکے سیکھنے لگے ایک یہ بھی ریزن تھی ایک تبلیغی سرگرمیاں بھی چلنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اور صحابہ اکرام رضی نے ون ٹو ون لوگوں سے ملنا اور قرآن پڑھ کے سنانا اس سے بھی اثر آنا شروع ہوا عالی مقاصد کی تکمیل یعنی اب یہ بتانا کہ جناب یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد انلیمیٹڈ لائف بھی ہونے والی اس کے لئے ابتیار ہو جائے تو جن لوگوں کو سمجھ آ جاتی وہ ایمان لے آتے تھے کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جس میں ظلم اور تشدد ہوتا تھا جیسے اکرمہ خالد عمر بن آس رضی اللہ یہ تینوں وہ تھے کہ جو ظلم اور تشدد کرنے والے لوگ تھے ان کے اپنے اپنے باپ لیکن انہی کی نسل کے لوگ ان کو اب یہ افسوس فیل ہوا کہ با جی ایسے غلط کر رہے تو یہ لوگ ایمان لائے اب اکرمہ کس کے بیٹے ہیں ابو جہل کے بیٹے تھے خالد کس کے بیٹے تھے ولید کے خالد بن والد خالد بن ولید تو یہ خالد کس طرح ایمان لائے عمر بن آس وہ خود امبیسیڈر تھے مکہ والوں کے اور انہوں نے یہ حبشا میں جا کے بڑی کوشش کی تھی لوگوں کو واپس لین نہیں لے سکتے دیکھیں دیکھیں کیا سٹیٹس تھا یہ لوگ ایمان لائے کہ ان کو ظلم اور تشدد میں خود احساس ہو گیا پھر انہوں نے اچھی طرح سے قرآن کو پڑھا غور کیا اور یہ ایمان لائے خاندان میں کسی شخص کی تبدیلی مذہبی طور پر ہوئی یعنی مثال کے طور پر ایک فیملی میں کوئی ایمان لائے تو ان کے بچے ان کی فیملی وہ بھی ایمان لائے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی پورے شعور کے ساتھ نہیں آئی آہ اس تا پھر انہوں نے پڑھا سوچا پھر اپنے دل کو پوری طرح آگیا اب قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ جو لوگ ابھی ایمان تو لائے لیکن ابھی دل آنا کی طاقت آ جائے مارے دنیاوی مفادات مل جائیں اور منافقانہ انداز میں دعوت کو قبول کرنا یہ ان میں آیا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی حکومت ملی تھی تو اب وہیں مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں میں یہ آیا تھا کہ ہم بھی اسی طرح سے حکومت کے اچھا سٹیٹس ہمیں بھی مل جائے کچھ اور قبیلے کے لوگوں کے لوگوں کا بھی یہ ہوا معاملہ تو ان میں تھی منافقت کچھ لوگ تھے جن میں پھر بعد میں سچ میں ایمان لائے اور کچھ نہیں لائے اب یہ دیکھیں یہ سب ریزنز ہیں جسے رسول اللہ کی دعوت کی مقبولیت ہونے لگی اور آپ ہجرت کر جب مدینہ منورہ آئے تھے تو اس وقت تقریباً کوئی ہنڈرڈ فیملیز ہی تھی کہ جو آکے مدینہ منورہ میں آئی تھی کچھ وہاں کے لوگ کوئی ٹو ہنڈرڈ کی فیملیز تھی جو انسار کی تھی وہ ایمان لائے تھے لیکن یہ تو پہلے ایک سال کی بات لیکن آٹھویں سال تو یہ دس ہزار فیملیز ایمان لائے چکی تھی اور پھر دس سال بعد دیکھئے تو ڈیر لاک فیملیز ایمان لائے فیملی میں نے اس لیے کہ ایک تو وہ صاحب ہیں جو فیملی کے ایڈ ہیں پھر ان کی فیملی کی بیگم ان کے بچے سارے آ رہی تھی جن کی نیت درست اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوا دعوت اسلام کی مقبولیت میں قرآن مجید کا ایک بہت فیکٹر تھا جس کو آپ یہ کہیں گے فصاحت و بلاغت ایسی شاندار تھی تو اس سے لوگ قرآن مجید سے امپریس ہو رہے تھے اب یہ فصاحت و بلاغت کیا کمپلیٹنس کانسیسنس کوریکٹنس کوریٹنس کمکریٹنس کلیریٹی این کارشیسنس اب یہ کیا چیز ہے یعنی اگر کوئی گفتگو ایسی ہو رہی ہے کوئی لیکچر ہے یا کوئی بک ہے اگر پوری کمپلیٹ بات ہو اور کنسائسنس کہ ایک بلکل صحیح لوجیکلی جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہو اور بات بھی بلکل درست ہو کوہرنس بھی ہو کہ بلکل صحیح طریقے سے معاملہ آرہا ہو جیسی صحیح طریقے سے ہو کلیریٹی بھی ہو کتنا کلیر بات بھی ہو یہ سب چیزوں کب کر پاک کا یہ معاملہ تھا کہ یہ عربی کی اس لیول کی تھی کہ اس پہ ہر آدمی اس میں امپریس ہوتا تھا چاہے منکرین بھی ہو وہ بھی امپریس ہوتے تھے جیسے ابھی میں نے کچھ اگزیمپل دی کہ خود منکر نے یہ کہہ دیا کہ یار یہ قرآن یہ اس سے زیادہ آلے درجے کا ہے امان پھر بھی نہیں لے لیکن چلو امپریس ضرور ہو تو یہ فضاحت بلاغت کا موجزہ یہ قرآن ابھی بھی آپ اس کا ایک اچھا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا اسلوب بیان قرآن کا کیسا علمی علمی اعتبار سے ایک علم کو تو وہ سٹائل بھی آتا ہے قرآن میں اور خطاب ایک لیکچر کا بھی پورا وہ سٹائل بھی یہ مختلف صورتوں میں آپ کو مختلف نویت میں آپ کو نظر آئیں گی مکہ صورتوں میں آپ کو خطابی اور عدوی لیکچر آپ کو نظر آئے گا علمی میں آپ کو بدینہ منورہ کی صورتوں میں آپ پڑھیں گے تو وہ ایسا سٹائل آپ کو نظر آئے گا قرآن مجید میں جذبات بھی ایسے آتے اور پوری ایک لوجیکل بات بھی چل رہی ہوتی ہے تو یہ ریزن تھی کہ رسول اللہ کی دعوت اس طرح تیزی سے پھیلنے لگی پھر دعوت اسلام یہ خود قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا یقینا ہم نے اپنے ابو اجداد کو ایک دین پر پایا ہے اور ہم تو انہی کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں یعنی بالکل آنکھیں بند کہ چل رہے ہیں جیسے ہمارے ابو اجداد جیسے چلتے رہے ہیں ویسے ہم چلتے ہیں اچھا ابو اجداد اپنے باپ دادا بھی ہو گئے یا اپنے کو لیڈر ہو گئے پرانے یا آج کل بھی ہمارے ہمارے کوئی ایسے پولیٹیکل یا مذہبی لیڈر ہے وہ جیسے انہوں نے جو فرما دیا بس ویسے عمل کر رہے تو یہ تھی تقلید ان کیا ایک یہ معاملہ تھا تو اس لیے اب جب ان کو یہ بات نظر آئی ہی نہیں عرب میں توحید تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے تقریبا دو سو سال پہلے یہ شرک آ چکا تھا اور اب لوگوں کو دو سو سال کی اسٹری بزیاد تھی کہ ہمارے باوزاد یہ کرتے تھے تو اس پہ وہ ایک مخالفت کرنے لگے اور لیڈرز زیادہ کرنے لگے اس لیے کہ لیڈرز کو یہ نظر آ رہا تھا شرک کے ذریعے تو ان کی لیڈرشپ چل رہی ہے پھر تو ہماری حکومت نہ گر جائے اس لیے وہ کرتے ہوتے تھے پرانے مذہب پہ اتمنان اور اس سے جذباتی وابستگی بھی ہو مثال کے طور پر ایک آدمی نے اگر کوئی نیک بزرگ گزرے ہیں اب اسی کی پوجہ کر رہے ہیں تو بس جی وہ بزرگ کی سب کچھ صحیح ہے تو وہ ہمارے داتا ہیں تو بس جناب انہی پہ عمل کر رہے ہیں اور انہی کی پوجہ کر رہے ہیں تو یہ اس نوعیت کا بھی جذبہ تھا کچھ لوگوں میں پرانے مذہب اور اس کے بنیاد پر قائم معاشرے میں انتشار کا خطرہ ایک یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ ڈس انٹیگریشن نہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ ہمارا ایک یہ پورا قریش قبیلہ جیسے چل رہا تھا اس میں یہ کوئی انتشار نہ ہو جائے کچھ لیڈرز کو یہ بھی مسئلہ تھا پھر ہماری اکومت نہ رکھ جائے تو وہ اس لیے بھی مخالفت کر رہے تھے نئے مذہب کے ماننے والوں سے بغاوت کہ خطرہ بتا یہ نہ کہ یہ توحید پر ماننے والے کہ ہمارے ساتھ لڑائی جگڑا نہ ہو جائے یہ خطرہ بھی ان کو فیل ہوتا تھا قبائلی اور دیگر نویت کا تاثب بتا کہ ہمارے قبیلہ جیسا ہے چاہے نیکی پہ ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ تو یہ ایک تاثب جس میں تھا ان میں بھی ایسے شوق دنیاوی مفادات کا بھی ایک معاملہ تھا کہ یار جیسے مثال کے طور پر بدکاری ایک بڑا عام تھا شراب بڑے عام تھی اب پتا چلا کہ قرآن مجید سے پتا چل رہا ہے گنا تو یہ چھوڑ جائے گا تو لوگ یہ مفاد پرستی تھی تو اس سے پھر یہ بھی ایک مخالفت پیدا ہوئی لیڈرز میں زیادہ ہوئی اور باقی لوگوں میں اتنی شدت سے نہیں ہوئی ٹھوڑے بہت ہوئی پھر مخالفت کے ہتھ کنڈے انہوں نے کیا استعمال کی اچھا یہ میں نے ڈیٹیل کیسے کر لی کہ آج کل بھی ایسے ہی طریقے استعمال ہوتے پولیٹکس میں بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی یہی معاملات ہو رہے ہوتے اب مخالفت کی ہتھ کنڈے کیسے ہوتے ہیں جیسے پروپیگنڈا پروپیگنڈا کے ایک بڑی اچھی مثال جرمن کے ایک صاحب جو ہٹلر کے ایک مین آدمی تھے وہ کہتے پروپیگنڈا کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا تیزی اور اونچی آواز سے اتنی زیادہ تعداد میں کہہ دو اور ہر لوگوں پہ پہنچا دو چاہے وہ جھوٹو لوگ مان جائیں گے تو پروپیگنڈا یہ ہے اس کو اسپیشلی قرآن مجید میں صورت الاحضاب میں آپ کو بڑی اگزمپل منافقین یہ کرتے رہے پوری ڈیٹیل آپ کو ملے تشدد ایک یہ طریقہ تھا کہ مثال کے طور پر جو بھی غلام تھے جو ایمان لارہے ہیں تو چلو ان کو پگڑ کے مارے ہیں ان کو یا تو قتل کر دیں یا پھر یہ خود مان جائیں ان کے شرک لہو لہب یعنی اب یہ کچھ لیڈرز نے عرکت کی کہ دیکھا یار یہ قرآن سے لوگ امپریس ہو رہے ہیں تو انہوں نے چلو گانا بنانا شروع کر دیا تاکہ لوگ گانے کی طرف ہی آجائیں وہ قرآن نہ سنیں میوزک آگیا کچھ پاملہ کچھ اور کچھ نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کر دینا کہ جناب کچھ ایسی غلام خواتین انہی کو یہ کرنا کہ ان کو چلو بھی تم یہ ڈانس بھی کرو اور اس کے بعد پھر تم یہ ایک جو مرد کا میں کہوں گا اس کے ساتھ تم اس دواجی تعلق بھی قائم کرو تو اس قسم کے عرکتیں لوگ کرنے لگے لیڈرز نفسیاتی ٹورچر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنے لگے خود آپ کا اپنا چچا ابو لہب یہ کرتا تھا اس کی فیملی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مثال کے طور پر کوئی غصے سے جنب کچھ گالیاں کر دیں یا کچھ پتھر ڈال دیا یا کچھ کانٹے ڈال دیا بیچ میں ایک کہ تم آپ یہ کرو کہ محمد کو تم کو کہ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں ان کو مکہ کا بادشاہ بنا دیں اور جس عورت کی بھی زورت تو اسے شادی کرا دیں تو اس وقت بھی صورت کافرون جو ہے اس وقت نازل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی فرمایا کہ جنب آپ بے شک یہ سورج اور چاند بھی آپ مجھے دے دیں میں تب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے میں نہیں ہٹوں گا یہ کر اہل کتاب سے کچھ questions لے لے کے آنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے کرنے تاک کہ یہ کنفیوز ہوئے اللہ تعالیٰ نے جواب پورا دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جواب ایسے ہی کر دیا اچھا یہ بتائیے جناب کہ وہ جناب موسیٰ علیہ سلام جو وہ جو گئے تھے تو خضر صاحب سے کیا ملاقات ہوئی تھی تو یہ اس طرح کی چیزیں کرنا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب پورے دے دیا حل اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا اس کا قرآن کا جواب اس طرح سے دیا حجرت کا ایک طریقہ یہ کر لیا اور پہلے یہ حکم دیا گا کہ جتنے غلام ہیں ان سب کو آزاد کریں حضرت کر کے یسرب میں بعد میں لے گئے اس سے پہلے حبشہ میں لے گئے تھے تو اس طرح سے یہ لوگ بھی سیٹل ہو گئے دیکھیں حل اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تو دعوت کی یہ ایک معاملات ہے اس میں کن صحابہ کرام رضی اللہ نے ان کا کیا کردار تھا تو اس میں مثال کہ یہ اگزیمپل ایک تو معاشی مشکلات کے لوگوں کی خدمت کرنا جیسے غلاموں کو آزاد کرنا یا جس کو فینینینشلی پرابلمز ہیں ان کو دینا جیسے ابوبککر رضی اللہ نے یہ کرتے ہوتے تھے ان کا بزنس بہت اچھا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اور سگیدہ خدیجہ رضی اللہ کا بہت اچھا بزنس تھا تو یہ فینینینشلی یہ اس طرح سے جو ایمان لائے ہیں تو ان کو آزاد اس طرح کرتے ہوتے تھے ایک طریقہ تھا تلاوت کا ہوتے تھے ہر بہت طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اچھی ایک کلام ایسے آ جائے تو وہ اس کو بڑا سنتے ہوتے تھے سنتے تھے تو ایمان سٹریشن کو مینج کرنے میں عمر اور حمزہ عدیل ان امہ یہ دونے امان لائے تھے اور وہ کرتے تھے پلاننگ اور یہ تکلیفات کو بچانے کے لئے یعنی پھر تو یہ ہوا کہ عمر اور حمزہ جب امان لائے تھے تو صحابہ کرام نے پھر تو یہ کیا کہ سب کٹھے مل کے انہوں نے پورے مقام کرما کے گرد جا کے پورا ایک طرح جلوس انہوں نے چلایا اور پھر حرم شریف میں پہنچ کے بقاعدہ تواف کی کہ پہلے چھپ کے یہ کرتے ہوتے تھے اب کھلی طریقے سے ان کی دعوت پھیلنے لگے بہت سے صحابہ کرام نے تعلیم کی اس میں ایک ایک جیمپل میں مسحب بن عمیر نے ان کو یہ ایک رسپونسی بیلیٹی دی کہ آپ یسرب چلے آئے اس طرح سے وہاں پہ ہوا رزر نقیب انصار میں دعوت اور تعلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انصار میں سے ہر فیملیز میں سے ایک ایک آدمی کو نقیب بنائے نقیب کا مطلب مینیجر بنا کے اور ان کو رسپونسی بیلیٹی دی کہ آپ اپنے اپنی فیملیز میں آپ نے قرآن پاک کو ایسے پڑھانا ہے اب اس میں ان کے نام مشہور ہوئے ہیں یہ بڑے انصار کے بڑے سابقون الاولون اسعد بن ذرارہ سعد بن ربی عبداللہ بن رواحہ رعفہ بن مالک برا بن معرور عبداللہ بن عمر عبادہ بن سامت منظر بن عمر عصید 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 بن حضیر سعد بن خزیمہ اور رفعہ بن عبدالمنظر رضی اللہ ان کے نام زیادہ مشہور ہوئے ہیں کچھ اور بھی لوگ کہ یہ انصار کے اندر اب ایڈوکیشن کا پوری ڈیٹیل سے کرنا یعنی ان سب کے ہیڈ تھے مصحب رضی اللہ اور اور اس کے اوپر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبشا میں اب یہ ایڈوکیشن کا کام جعفر اور رضی اللہ نے مہا پہ دعوت اور تعلیم کا کام کیا دیگر قبائل میں جو لوگ ایمان لاتے تھے اور قبائل میں جا کے پڑھاتے تھے اس میں اگزیمپل کے طور پہ طفیل بن عمر دوسی اسی طرح ابوزر غفاری رضی اللہ انہوں نے کیا اور پھر یمن میں بھی جا کے انہوں نے کیا خواتین میں دعوت اور تعلیم میں امہات المومنین رضی اللہ انہوں نے بڑا کام کیا دیکھئے کہ دعوت اور ایڈوکیشن کو اکٹھا کر کے یہ معاملہ ایسے چل رہا اس کے لیے یہ معاملہ ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرٹیجی کیا دعوت کیسے کرتی تھی ایک کام تو یہ ہوا مشرقین بنی اسماعیل کے لیے دعوت کہ یہ اسماعیل کی اولاد تھی یا چلو اولاد نہ بھی ہوں تو ان کی امت تو بن گئے تھے تو ان کو توحید پڑھ سنانا اور ابراہیم کی شریعت تھی وہ پڑھانا اور پھر تقلید پر تنقید کرنا کہ جیسے بزرگ جو عمل کر رہے تھے ویسے نہ کریں بلکہ آپ ہی کے مین پردادہ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے جیسے پڑھایا تھا ویسے کریں تو لوگوں کو سمجھ آنے لگی ایک دعوت اس لیے کہ اہل کتاب بھی حضرت ابراہیم کی امت تھے اس میں یہودیوں یا کرسچنزوں ان پہ دعوت ایسے کرنی کہ ان کو ابراہیم کی پیروی کی دعوت دے نبی اسی پہ کریں اور خود آپ کے پاس بائبل موجود ہے اسی سے آپ عمل کریں یہود کی مذہبی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ کے کے بارے میں جو بشاور ایک بشارتیں جو تھی اسی کے اگزیمپل میں یہاں پہ رکھتا عضرت موسی علی صلی اللہ علیہ علیہ جو لیکچر ہے آپ نے آخر میں فرمایا تھا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا جو کچھ وہ تم سے کہے اس کو سننا ہے اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے ایک نیستو نابود کر دیا جائے گا بلکہ سموئل میں سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کو خبر دی اچھا یہ لگتا ہے کہ سموئل علیہ سلام یہ بات کے نبی ہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ اسی لیکچر میں تھوڑ اسی ہسٹری بھی انہوں نے ایڈ کر دی کہ جناب دیکھو اگلے بھی جو نبی آتے رہے وہ پورا بتاتے گئے ہیں کہ جناب ایک آپ کے بھائی یعنی بنی بنی اسرائیل کے بھائی کون تھے بنی اسرائیل یعنی یہ ابراہیم کے دونوں بیٹوں کی اولاد تھے جو حضرت اسحاق کے اولاد تھی یہ بنی اسرائیل تھے اور جو اسماعیل کے اولاد تھی تو وہ دوسری بن گئے تھے دونوں الگ الگ ایریاز میں تھے تو موسی بنی اسرائیل میں سے لیتے انہوں نے ان کو بتایا آپ کے بھائی یعنی بنی اسرائیل میں سے میرے جیسے ایک نبی آئیں گے آپ نے انہی کو سننا ہے اور انہی پہ اپنا عمل کرنا ہے اور یہ مسلسل دل یہ یعنی موسی صلی اللہ علیہ وسلم اب سے 1300 اگو گزرے اتنا سال گزر گیا تب اس میں رسول اللہ سل یہ چلتا رہا سلسل اہل کتاب کے لئے دعوت میں رسول اللہ نے یہ کرنا اخلاقی بگاڑ کی اصلاح میں بتانا کہ جناب یہ یہ گناہ ہیں جو خود طرح میں بتائے گئے آپ کو تو اس میں عمل نہیں ہو رہا یعنی کوئی پرسنل ہی نہیں خود قرآن مجید میں سورة البقرہ کوئی پڑھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے مذہبی لیڈرز میں کیا برائیاں وہ کر رہے تھے یعنی مثال کے طور پر خود ابھی بھی آپ طورات میں پڑھ لیجئے یہ یہ جو استثناء جو پانچویں بک بائبل کی بتایا گیا ہے کہ جناب سود کھانا حرام ہے تو ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے یہ طریقہ نکال لیا کہ چلو جی اپنے بھائیوں سے سود نہیں لینا باقی اور زبزے لیں گے تو وہ کرنے لگی ایک چینجز اس طرح کر لیں تو اس طرح کی حرکت اور کرپشن بہت عام تھی تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی اور پھر عام لوگوں کو اپنا نفسیاتی غلام بنانا یہ بڑا قوم بنتا تو لوگ ان کے مرید بنتے ہوتے تھے اور یہ چلتا رہتا تھا سلسلہ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورة البقرہ میں یہود کا خود کو سب سے افضل قوم قرار دینے کے دعویٰ کی تردید کرنا یہ خود قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم چہتی قوم کہ جناب یہ تو کنفار جنت ہمارے لئے ہے باقی کسی اور کے لئے نہیں اور اس میں بڑا فخر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب سارے انسان انسان جیسے جیسے اب جو بھی نیکی کریں گے وہ جنت میں پہنچیں اچھا ایک تیسری ایک تو دیکھئے مشرقین تھے اہل کتاب تھے تیسری ایک قسم کے لوگ بھی تھے جن کو ہنفا کہتے تھے ہنفا کون لوگ تھے کہ یہ شرق کو پسند نہیں کرتے تھے بنی سمائل میں سے اور ان کو کچھ نہ کچھ جتنا ان کو پتا تھا کہ ابراہیم نے جو کچھ پڑھا تھا اس پہ وہ عمل کرتے ہوتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ یار اب پتا نہیں ہم لوگ کیا سیدھی را پہ ہیں کے نہیں ہیں تو خود رسول اللہ بھی نبوت سے پہلے آپ بھی ہونفا میں سے تھے اب بکر عدی رہو تون بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے اور یہ کعبہ شریف کے بالکل سامنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوتے تھے کہ یا اللہ ہمیں صحیح ہدایت پہنچا دیں اور اسی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورة الفاتحہ اسی کا نے پہلے تین سالوں میں اپنے قریب دوست اور یہ ہنفائی جو تھے ان میں دعوت پہلے پہلے پہنچائی اور بڑی جلدی ایمان لائے جیسے اب بکر یا خدیجہ یا پہلے دن ایمان لائے پھر بچوں میں پہلے دن ایمان لائے زید رضی رضی رسول اللہ نے نے اپنا بیٹا قرار دیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بنی مدین امان ورہ تو وہ منافقین تھے ان پر بھی ان کی غلطیوں کو خود قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کی غلطیوں کو واضح کرنا لگے تو پھر ان کو میں سے کچھ لوگ جن میں واقعی نیت کسی حد تک درست تھی ترٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ بھی ہو موجود تو وہ ان کو آہستہ سمجھانے لگی اور کچھ سالوں میں تو وہ امان لیا یہاں تک کہ منافقین کا مین لیڈر عبداللہ بن عبی اس کا یہ معاملہ انہی کہ اپنے بیٹے ان کا نام بھی عبداللہ تھا وہ سب سے پہلے صحیح امیجن کریں کہ یہ ریزلٹ بھی آنا شروع ہوا مقہ مکرمہ میں رسول اللہ کی سٹریٹیجی کیا تھی یعنی کیا کیا اس میں معاملات کیا کرتے تھے تلاوت قرآن کے ذریعے دعوت یعنی قرآن پاک پڑھ سنا دینا تو وہی سے لوگوں پہ بڑا ایک دل پہ اچھا اثر آتا تھا یعنی بھی آپ قرآن مجید کا پورا ترجمہ پڑھ لیں آپ پہ فیل ہوگا آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ ابھی پریکٹیکل کر لیں یا خود نہیں پڑھے جا رہے تو کسی سن لیں اچھا ترجمہ جس کی اردو اچھی لانگویج میں اجتماعات کا استعمال کرنا کہ رسول اللہ پر جو ایمان لاتے تھے آپ ان کو اکٹھا کرتے تھے ایک جگہ اور پھر قرآن پاک سناتے ہوتے تھے اب یہ مقم کرمہ میں یہ کرتے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ رسلم اس طرح سے کہ یہ کئی ایک جناب ارقم رضی رضی عنہ کا گھر تھا تو اسی میں سب اکٹھے ہوتے تھے ان میں پڑھاتے ہوتے تھے یہ ایڈوکیشن کا کسلسلہ ہوا کوہ صفحہ کی اہمیت بہت تھی یعنی کوہ صفحہ ایک چھوٹی سی پہاڑی یہ حرم شریف کے پاس ہے آج کل تو حرم شریف کا حساب بن گیا تو اس وہ صفحہ میں کھڑا ہوتا اور بڑے چیخیں مارتا تو بڑے لوگ جو آس پاس جتنے بھی گھرتے ان کو سمجھ آ جاتی یا وہ اگلوں کو بتاتے ساری کٹے ہوتے اور بتاتے آپ بھی تمہارے پاس یہ پورا جناب خطرہ آنے لگا یا اس قبیلے کی جنگ آنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا لیکن آپ نے ان کی جو بہودگی تھی کپڑے اتار دیتے تھے تو وہ نہیں کیا بلکہ آپ نے یہ بنوحاشم جو ان کی فیملی کے لوگ تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک کھانے کے لیے اور پھر یہ کہ بتائیے آپ کا ایکسپیرینس میرے ساتھ ہے بتائیے کہ میں یہ جھوٹ بتاؤں گا آپ کو جناب اس پہاڑی کے بیگ پہ جو آپ پہ جنگ کے لیے آرہا سب نے کہ نہیں جی کنفرم ہے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کا پورا میسج بتا لیکن اسی فیملی کے بہت سے لوگ ایمان لانے لگے قبائلی تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے تعلقات بزنس کے جس میں جا کے ان کو قرآن پاک پہنچا دینا اس طرح صحابہ کرام میں سے بھی جس کے تعلقات وہ قرآن پہنچا دینا ذاتی تعلقات اور اثر رسول کے ذریعے جس سے جو تعلق آنا ان کو قرآن پہنچا دینا پھر رول موڈلنگ کے طریقے سے بھی دعوت کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل عمل وہی تھا کہ جو قرآن مجید میں جو ارشاد آتا تھا اس پہ بھی لوگوں پہ اثر آتا تھا یعنی مثال کے طور پر یہ اگر حکم ہوئے قرآن میں نماز کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں ریگل اور تحجد کا حکم ہے تو تحجد پڑھ رہے ہیں اگر یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں کہ آپ کا جو خرچ ہے اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب غریبوں کی مدد کرنا اور جو ایمان لارے ہیں تو ان کو غلاموں کو خریدنا اور آزاد کرنا یہ تلسلہ کرنا پھر ایک موجزات کے ذریعے زیادہ نہیں ہوا معاملہ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یہ موجزہ خود قرآن کو کر دیا کہ یہ اتنا اچھے خوبصورت آواز میں کہ خود جو مشرقین ہیں وہ بھی سمجھنے لگے کہ واقعی یہ کوئی انسان کے کوئی بات ہے ہی نہیں پھر ایک روایات میں آتا ہے کہ شک القمر اور قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ یہ دیکھئے کہ یہ چاند جو ہے ٹوٹ گیا اور یہ ہوا ایک رات واقعہ یعنی لوگوں نے بڑا یہ کہ لو جی موجزہ تو آپ دکھاتے نہیں آپ کیسے نبی ہیں اللہ نے یہ کیا تھا ایک ٹائم میں ایک رات میں کہ چاند جو وہ ٹوٹ گیا تھا تو ان کو پھر فیل ہوا سکس انڈر ٹوٹ ٹوٹ سکس انڈر سکس انڈر نائن ٹوٹ ٹوٹ کی ہے تو اس میں خاص افراد تک دعوت آئی اس کے بعد پھر سکس انڈر ٹوٹ ٹوٹ میں عام دعوت پہنچ آئی اور وہی پہ سب سے زیادہ ٹورچر ساوہ اکرام کو ہوا رسول اللہ پہ سیکلوجیکل ٹورچر کرنے گئی اور پھر سکس انڈر نائنٹین ٹو ٹوئنٹی ٹو میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم ہوا کہ اب حج کے موقع پہ ہر قبیلے کے لوگ آتے ہیں ان پہ آپ دعوت پہنچائے انہوں نے کیا اور پھر آپ دیکھئے کہ ریزلٹ کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھئے کہ یہ پورا عرب ہے عرب کے اندر یہ بالکل یہ جو گرین کلر کا ایریا ہے یہاں پہ بڑی تعداد ایمان لا چکی تھی یہ مختلف قبیلے ہیں یہاں اور سب سے زیادہ یسرب کے لوگ زیادہ ایمان لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ حجرت کر کے آپ یسرب چلے جائیں اور اسی طرح بہت سے لوگ اسی طرح حبشہ میں کریٹیریا کا ایریا تو یہاں پہ بہت سے لوگ ایمان لائے یہاں تک ہوا مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹریٹیجی کیا تھی پہلے سال میں سکس انڈر یعنی ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی سکس ٹوئنٹی ٹو سکس ٹوئنٹی ٹو میں مدینہ منورہ میں دعوت اور تعلیم کے لیے مصحب بن مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہاں پہ گئے تھے انہوں نے یہ قرآن پاک پڑھ کر سنایا اور بہت سے لوگ ایمان لائے تھے پھر سکس ٹوئنٹی ٹو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے اور پہلے چھ سال میں بیگر قبائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت پہنچاتے رہے ہر قبیلے میں جا جا کے ملتے رہے دعوت پہنچاتے رہے اور کبھی یہ بھی ہوا کہ کچھ ساوہ اگر ہم کو بیجا انہوں نے یہ میسج پہنچا دیا قرآن پاک پڑھ کے سنا دیا پھر تیسرا کام ہوا سکس ٹو ایٹھ ہجری میں کہ پورے عرب اور روم اور ایران تک یہ پوری دعوت پہنچائی ہے اچھا کیسے آئی اس کا طریقہ کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ معایدہ ہو گیا تھا مکہ والوں سے کہ جناب نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے نہ آپ کریں ہو گیا تھا تو پھر یہ بھی تھا کہ ہر قبیلہ کسی کے ساتھ بھی مل سکتا تو پھر ہر قبیلے تک یہ دعوت پہنچائی اور بہت سے لوگ ایمان لانے لگے اور پھر روم اور ایران کے تک یہ پورا میسج اب یہ کس طرح پہنچتی تھی ایک تو یہ کہ ایمبیسیڈر بھی پہنچنے اور پھر اس کے ساتھ جو لوگ بزنس کے لیے جاتے تھے تو ان کے ذریعے میسج پہنچا دینا اور یہ خود بادشاہوں تک پہنچ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تو یہ کیا کہ بقاعدہ ایک ایسا خط بھی لکھ دیا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ جناب ایک یہ پوری وارننگ والا تھا کہ جناب آپ کے حکومت رہے گی اگر آپ ایمان لائے واثر وائز آپ کا ڈیزاسٹر ہو جائے گا اور ان کے جو اسپیشلی ایون پرشن ایمپائر کے بھی اور اسی طرح جو رومن ایمپائر کے تھے ان کو یہ پورا بائبل میں سب پتا تھا انہیں تو پھر بھی وہ ایمان نے لائے تو یہ ریزاسٹر ہو بھی گیا ان کا لیکن نجاشی کے بادشاہ خود ایمان لائے تھے اور ان پہ کوئی جنگ ہوئی نہیں ہوا پھر آخری سال کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں نے معایدہ توڑ دیا تھا تو آپ نے فتح کر لیا پھر تو سارے قبائل کے پورے کافلے آہ کہ ڈیلی مدینہ منورہ میں آنے لگے ایمان لانے لگے تعلیم لے کے پھر واپس اپنے اپنے قبیلے میں دعوت دینے لگے تو آپ یہ دیکھی آپ کے سامنے ٹائم لائن کے ساتھ اس طرح سے دعوت پھیلی ہے کہ پہلے اتنی تھی یعنی پہلے جو دو سال تین سال میں اتنا پھر آگے بڑھا بڑھتے 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 دعوت پوری یہاں تک بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں تک پہنچ گئی تھی یہ تھی دعوت ایسے پہلے انٹرنیشنل سطح پر دعوت کیسے پہلی ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کی طرف بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجائے مگر اکثر لو نہیں جانتے سورہ سبا میں مکہ کی صورت ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط میں یہ جہاں جہاں پہ بھی یہ نمبر بنے ہوئے یہاں یہاں آپ نے خط بھیجا تھا یہاں یہاں حکومتیں تھیں اب کچھ تو چھوٹی موٹی تھی اور بڑی رومن ایمپائرز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بقاعدہ جو وارننگ کے خطوط تھے وہ بھیجے ہیں اور اس میں کہ یہ ڈپلومیسی کے ذریعے آپ نے یہاں تک بھی دعوت پہنچا دی تھی کہ جو پہلے بزنس کے لیے جاتے تھے ان کا بھی ذرا میسیج بھی پہنچ گیا تھا اور اب فائنل وارننگ کے خط ہیں اس میں میں نے یہ جانبوچ کے یہ کیا صرف ایک خط جو ہر قل جو رومن ایمپائر کے بادشاہ کی طرف ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس کا بس ایک ترجمہ ہے جو ارس کر دیتا ہوں اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پہلے بھی کریں آپ اسلام یعنی اللہ تعالیٰ پر سرنڈر کرنا لے آئیے تو صحیح اور سلامت رہیں گے اگر آپ اسلام لائیں گے تو اللہ آپ کو دگنا عجر عطا فرمائے گا اگر آپ نے روگردانی کی تو آپ کی رائعہ کا گناہ بھی آپ پر ہوگا اہل کتاب ایسی بات کی طرف آئیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور نہ ہی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب بنائیں پھر اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہیے گواہ رہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر سرنڈر کر چکے ہیں تو بیسک یہ تھی اچھا اب ہر کل جو مین رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی آج کل کے امریکہ آپ کہہ لیں یہ تھا تو وہ اکم بڑے معقول ہر کل تھے اور ہر کل نے پوری بائبل کی سٹڈی کی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کیا اس میں کہ اب دیکھئے کہ اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا اس کو ہم دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی